اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور سے ضرور دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑی پیاری حدیث جس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میدان محشر میں اللہ کے دربار میں تمام لوگ حاضر کیے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام لوگ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اس وقت ہر انسان سے پانچ سوالات کیے جائیں گے جب تک آدمی ان پانچوں سوال کو حل نہیں کرے گا ان پانچوں سوالات کے جوابات نہیں دے دے گا تب تک وہ اپنی جگہ سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پائے گا وہ سوالات اپنی جگہ بہت اہم ہیں اس لئے ذرا ان سوالات کو دل کے کانوں سے سنیے اور اس پر عمل کیجئے نمبر ایک پہلا سوال ہوگا کہ میں نے جو عمر تمہیں دی اس کو کہاں لگایا یہ سوال بڑا اہم ہے ہم میں سے ہر آدمی فالتو اور فضول کاموں میں اپنے وقت کے لمحات کو گزار رہے ہیں کاٹ رہے ہیں ذرہ برابر ہمیں یہ احساس تک نہیں گزرتا کہ ہمیں ان لمحات کا اور ان وقتوں کا حساب بھی دینا ہے یاد رکھئے اللہ تعالیٰ کا جو سب سے پہلا سوال ہم سے آپ سے کیا جائے گا وہ یہی کہ ہم نے جو عمر تمہیں دی تھی ان کو تم نے کہاں خرچ کیا نمبر دو تم نے مال کہاں سے کمایا اور اسے کہاں خرچ کیا یعنی مال کیسے کمایا حلال ذرائع سے کمایا یا حرام ذرائع سے کمایا تمہاری ذریعہ آمد نہیں کیا تھی یہ سوال بھی پوچھا جائے گا اور نمبر تین ان مالوں کو کہاں خرچ کیا اگر تم نے حلال طریقے سے بھی کمایا ہو تو ان مالوں کو خرچ کہاں کیا کہیں ناجائز جگہوں پہ تو خرچ نہیں کیا آج ہم میں سے ہر آدمی سوچتا ہے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے جہاں چاہے خرچ کر دے جیسے چاہے اڑا دے ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان مالوں کا حساب لیں گے جو مال ہماری ملکیت میں ہیں کہ تم نے کہاں خرچ کیا ہے اسی طرح چوتھا سوال اور بڑا اہم سوال کہ تم نے جوانی کو کہاں لگائی جو عمر ہم نے تمہیں ایک بہترین شکل میں دی تھی جوانی کے عمر اسے کن جگہوں پہ صرف کیا کن جگہوں پہ لگایا آخری سوال جو سب سے اہم ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے جو علم دیا تھا اس علم کو سیکھ کر اس پر کتنا عمل کیا اور اس کی کتنی تبلیغ فرمائی یعنی علم کے مطابق عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے یہ پاس سوالات ہر انسان سے کیا جانا ہے جب تک آدمی ان پانچوں سوال کے جواب نہیں دے دے گا تب تک میدان محشر سے ایک قدم بھی وہ آگے نہیں بڑھا پائے گا ہم میں سے ہر آدمی کا فرض ہے کہ اپنی زندگی کے جائزہ لے کہ ہم اپنے عمر کو اپنے وقت کو اپنی جوانی کو اپنے مال کو اور اپنے علم کو کب کہاں اور کس طرح خرچ کرتے ہیں اگر ان چیزوں کا استعمال غلط ہو رہا ہے تو اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے